توبہ کو اس کے چچا نے زمین کے لیے مقدم بازی میں فسایا مقصد بیٹیوں کو زمین نہ دینا ہے زمین کی حوث ہے بس سپریم کورٹ میں بھتی جی کو وراثت دینے کے فیصلے پر چچا کی نظر سانے کی درخواست مسترد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ جائداد مرنے والے کی تھی درخواست گزار کی نہیں مقدم بازی کر دی جاتی ہے تاکہ لڑکی فسی رہے درخواست گزار کی وکیل نے کہا توبہ شہاب مرہوم اظہر حسین کی بیٹی نہیں ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سترہ سال تک لڑکی گھر پر رہی تب کسی نے چیلنج نہیں کیا ایسی مقدم بازی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا بلوچستان کے گاؤں چوکی جمالی کے غریب کسان اور مزدور بیٹیاں بیشنے پر مجبور برطانی نشریاتی ادارے کی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کی مطابق سیلاب سے ہوئی تباہی نے غریبوں کو سوت خوروں کا محتاج بنا دیا ایک مزدور بیوی کے آپریشن اور دواؤں کے خرچے کی وجہ سے سوت خور کے کرز کے بوچ تلے دب گیا کرز واپس نہ کر سکا تو دس سال کی بیٹی کو چالیس سال کے شخص کے ہاتھوں بیچ دیا ایک اور شخص نے گیارہ سال کی بچی کو سار سال کے شخص کو فروخت کر دیا پی ڈی اے میں حکام نے انکشاف کیا ہے کہ سیلاب کے بعد کم عمر بچیوں کو بیچ کر شادیہ کرنے کے واقعات تیرہ فیصد بڑھ گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حکام ان واقعات کی روک تھام میں کیوں ناکام ہیں فیصل آباد میں گھر میں کام کرنے والی دس سالہ بچی پر تشدد کی ویڈیو سامنے آگئی متاثرہ بچی کو فرش پر لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا بے دردی سے ٹھوکریں ماری گئیں بچی پر تشدد کرنے کے الزام میں میاں بیوی کے خلاف وقدمہ درج نامزد شخص گرفتار ملزم کی بیوی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں دس سالہ نور سادیہ چھے ماہ سے ملزمان کے گھر میں ملازمت کر رہی تھی اہل بحلہ نے چائل پرٹیکشن بیورو کو شکایت کی تو معاملہ سامنے آیا آرمی چیف جنرل آسم انیر نے کہا ہے کہ خواتین نے ملکی ترقی میں مصبت اور اہم کردار ادا کیا ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار نہائی تہمیت رکھتا ہے خیب پختونخواہ کی خواتین نے دہشتگردی کے خلاف طویل جنگ کے باعث بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا ہمیں اپنے ملک کی ترقی و استحکام اور عمد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانا ہوگا خواتین خیب پختونخواہ اور نئے زمشدہ ازلا کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں آرمی چیف جنرل آسم انیر کی دور پشاور کے دوران خواتین سیمپوزیے میں گفتگو آرمی چیف نے صبح ایپکس کمیٹی کے چلاس میں کہا کہ ملک ام اور خوشحالی کے لیے اپنی کوششوں کو ہم اہم کرنا ہوگا پاک فوج خیب پختونخواہ کی ترقی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی سب سے زیادہ بھیکاری باہر جا رہے ہیں بیرن ملک گرفتار بھیکاریوں میں نوے فیصد پاکستانی ہوتے ہیں سیکیٹری برائے سمندر پار پاکستانی اس کی سینٹ قائمہ کمیٹی کیوں بریفنگ کہا عراقی اور سعودی سفیر کہتے ہیں ان کی جیلیں بھر گئی ہیں بھیکاری زیادہ تر عمرہ ویزا پر جاتے ہیں ورک ویزا پر رہی ہیں یہ زیارت پر بھیک مانگنے جاتے ہیں حرم کی اندر سے جتنے جیب کترے پکڑے گئے ان میں زیادہ تر پاکستانی ہیں اب یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا مسئلہ ہے سینٹر رانا محمود الحسن بولے ہمارے وزیراعظم بھی بیرن ملک جاتے ہیں جائیں تو سمجھا جاتا ہے کہ مانگنے آئے ہیں پولیس لگی ہوئی ہے جو جو بھی اس میں ملوث اس کو پکڑیں بغیر کسی پریشر میں آئے کچھ باثر لوگ بھی ہیں لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی ریایت نہیں ہے جو ہم نے وکٹم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو عدالت تک ضرور پہنچائیں گے جو ہمارا فارض ہے کرنا ہے بینائے متاثر کرنے والے انجیکشن سکینڈل میں چند باثر لوگ بھی ہیں کسی کے ساتھ ریایت نہیں کریں گے نگرامزیر ایرہ پنجاب محسن نقوی کی گفتگو شگر کے مریضوں کو غیر محفوظ انجیکشن لگانے میں ملوث مرکزی ملزم فیصل آباد سے گرفتار ملزم کئی دن سے روپوچ تھا نجی اسپطالب کو انجیکشن فراہم کرنے والے ویہاری کے دو افراد بھی لاہور سے گرفتار مقدمہ درج ملزمان ایک انجیکشن کی وائل سے تیراسی خوراکے تیار کرتے تھے پنجاب میں آنکھوں کے انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اسی ہو گئی نگرام حکومت نے بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن سکینڈل کی تحقیقات مکمل کر لیں تحقیقات کے مطابق انجیکشن بھرنے کے دوران لا پروائی برتی گئی جس کے باعث انجیکشن میں آلودگی داخل ہوئی چیف جیسس پاکستان جیسس قاضی فائز عیسرہ کا کہنا ہے کہ عدالت اور ہم سب کا کام پارلمنٹ کے بنائے قانون پر عمل کرنا ہے جب مکننہ قانون سازی کر دے تو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے انکم ٹیکس کمیشنر کے ٹیکسی تشخیص کے اختیار سے متعلق نظرسانی کیس میں کمیشنر ان لینڈ ریوینیو ایف بی آر کی درخواست خارج انکم ٹیکس کمیشنر کو عدالت کا وقت ضائع کرنے پر دس ہزار روپے جرمانہ چیف جیسس قاضی فائز عیسرہ نے کہا کہ یہ کیس عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کلاسک مثال ہے سپریم کورٹ نے دو ہزار بائیس میں فیصہ دیا کہ کمیشنر صرف ٹیکس کا تائین کر سکتا ہے اختیارات منتقل نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کا ایف بی آر کو تمام آرڈرز اور نوٹفیکیشنز ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم نواز شریف اکیس اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے مینارے پاکستان پر جلسے سے خطاب کر کے نون لیگ کی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے پھر اگلے روز عدالت میں پیش ہو جائیں گے نون لیگ کی رہنماوں کی گفتگو نواز شریف اکیس اکتوبر کو مینارے پاکستان پر ہی نون لیگ کی حتمی بیانیے کا اعلان کریں گے لنڈن میں شہباز شریف کی نواز شریف سے ایک اور بلقات متوقع شہباز شریف آج پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے نون لیگ کی چیف اوگنائزر مریم نواز کدشتہ روز لنڈن سے لاہور پہنچیں گے کراچی جنوبی میں قومی اسمیلی کی نشستیں دو سے بڑھ کر تین ہوں گئی سانگھر میں قومی اسمیلی کی نشستیں تین سے کم کر کے دو کر دی گئی الیکشن کمیشن نے افتدائی ہلکہ بندیوں کی ریپورٹ شایع کر دی نئی ہلکہ بندیوں کے مطابق ملی کراچی میں صوبائی اسمیلی کی نشستیں پانچ سے بڑھا کر چھے کراچی شرکی کی آر سے بڑھا کر نو اور کراچی وسطی کی نشستیں بھی آر سے بڑھا کر نو کر دی گئی خیرپور میں صوبائی اسمیلی کی نشستیں سات سے کم ہو کر چھے سانگھر کی چھے سے کم ہو کر پانچ اور تھٹا کی تین سے کم ہو کر دو ہو گئی الیکشن کمیشن 28 اکٹوبر سے 26 نمیمبر تک اعتراضات پر فیصلے کرے گا پنجاب میں آشوب چشم وبا کی شکل اختیار کرنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں مزید تیرہ ہزار سات سو بتیس کیسز سامنے آئے پنجاب میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد 86133 ہو گئی محق پی سید بنجاب کے مطابق پچھلے تین ماہ کے دوران آشوب چشم کے کیسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا نگرہ مسیح ریالہ پنجاب نے جمعیرات اور ہفتے کو سکولوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا کہ ہر سکولوں میں آشوب چشم تیزی سے پھیل رہا ہے ہر کلاس میں چھے سے سات بچے متعاصف دکھائی دیئے وزیر اعلی نے کہا کہ جمعیرہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی ہے جمعیرات جمعہ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی سے فرق پڑے گا پیر کو سختی کے ساتھ ایسو پیز پر عمل درامت کرائی جائے گا اساتزہ گیٹ پر سکول آنے والے ہر بچے کی آنکھیں چیک کریں گے تیبی ماہرین کے مطابق آنکھوں کی تیزی سے پھیلنے والی متعددی بیماری میں آنکھوں کا سرخ ہو جانا شدید خارج ہونا آنکھ کا سو جانا مسلسل پانی خارج ہونا روشنی سے چوبھن ہونا اور سو بیدار ہونے پر دھننا نظر آنا جیسی علامات شامل ہیں تیبی ماہرین کے مطابق بیماری سے بچنے کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری انسانی رابطوں سے گریز کریں ہاتھ نہ ملائیں ایک برطن میں نہ کھائیں کھانے کے لیے جمع نہ ہوں آنکھوں کی صفائی کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور پھوڑے دان میں مناسب طریقے سے پھینک دیں بار بار ہاتھ دھویں نہ سبوت نہ گواہ موڈی کی زبان بولنے والے بھارتی نیوز چینلز جھوٹ کا دوسرا نام بن گئے کینیڈین سکھ شہری حردیف سنگ نجار کے قتل کا الزام پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پر لگا دیا موڈی میڈیا نے جھوٹے پروپیگنڈے کے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیئے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف بھارت کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا عالمی تباہ حکام کر گیا موڈی سرکار نے خالستان تحریک رہنمہ حردیف سنگ نجار قتل کیس میں تاون پر آمادگی ظاہر کر دی نیو یوک میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی حکومت انہیں تھوست چیز پرہم کرے تو وہ یقینی طور پر جائزہ لیں گے کنیڈین انٹیلیجنس حکام نے نجار قتل کیس میں بھارت کی خلاف شواہد سیاسی جماعتوں کے رہنمہوں کو دکھانا شروع کر دیئے بریفنگ ملنے پر رہنمہ انٹی پی جگمیت سنگ نے کہا کہ انہوں نے قابل اعتماد شواہد دیکھے ہیں کہ کیانیڈا میں خالستان تحریک رہنمہ کے قتل کا بھارت سے تعلق ہے لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو طلب کر لیا قرآن پاک کے منظور شدہ ترجمے کی اشاعت کے فیصلے پر عمل ترامت نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عمل ترامت سے متعلق پالیسی بیان کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا ان حالات میں طلبی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا وزیراعظم وزیراعلا اٹرنی چینرل اور ایڈوکٹ چینرل پنجاب سول اکتوبر کو آ کر پالیسی بیان دیں عدالت نے وفاقی اور پنجاب حکومت کے جواب پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو جتنے مرضی روڑے اٹکائے عدالتی حکم پر عمل ترامت کرائیں گے آٹھ ماہ ہو گئے جواب کیلئے محلت پانگی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں چار سال قب لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مارکٹ اور انٹرنیٹ پر تحریف شدہ اور غلط ترجمے والے قرآن پاک موجود ہیں اس پر عدالت نے حکم دیا تھا کہ مارکٹ اور انٹرنیٹ پر صرف قرآن بورڈ سے منظور شدہ نسکوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے ترجمے والے قرآن پاک بھی قرآن بورڈ سے منظور شدہ ہونے چاہیے اسلامی نظریاتی کانسل نے جڑا والا سانہے میں ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے خصوصی عدالت قائم کرنے کا پھر مطالبہ کر دیا کہا خصوصی عدالت دن رات سماد کر کے ان جرائم پر اکسانے والوں اور منصوبہ بنانے والوں کو قرار واقع سزا دیں جڑا والا جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ملوث افراد کو فوری سزا ہوتی نظر آئے مذہب کے نام پر تشادت قتل دہشتگردی یا ظلم کرنے سے گریز ضروری ہے ایسے روئیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے تمام مذہب کے قائدین اپنا کردار ادا کریں اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو ریاست کو اس کے خلاف فوری اقدام کرنا چاہیے عبادت گاہوں پر حملے انہیں گرانا ان کی توہین قابل مضمت فیل اور پاکستانی قوانین کے مطابق جرم اور شرن حرام ہے فاطمہ قتل کیس میں گریفتار مرکزی ملزمہ ہینا شاہ کا جڑیشل ریمان ملزمہ ہینا شاہ نے ایک ماہ کی روپوشی کی بعد گدشتہ روز گریفتاری دی تھی مقدمے میں ملزم فیاض شاہ کا آٹھ شوزہ جسمانی ریمان فیاض شاہ کو آج حدکڑی لگا کر پولیس موبائل میں بیش کیا گیا گدشتہ روز حدکڑی کے بغیر غور پروٹکول دینے پر تفتیشی آفیسر موعتل کر دیا گیا تھا کار سرکار میں مداخلت کیس میں گریفتار ملزمہ منصور پٹ اور اجاز قاضی کو چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ملزم اسد شاہ اور کمپانڈر انتیاز بھی نو روزہ جسمانی ریمان پر ہیں کندھ کورٹ میں کچھے کے علاقے کے ایک مکان میں راکٹ کا گولہ پھٹنے سے پانچ بچوں سمیت آٹھ افراد جان بھاک ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ذریع زمین سے ملنے والا گولہ بچے گھر لے آئے تھے راکٹ علاقے میں کیسے پہنچا نگران وزیری آلہ سنین نے آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ملتان میں سبق یاد نہ کرنے پر قاری کا کم سن بچے کی زبان پر کیل رکھ کر تشدد بچے کے رونے اور گہرا سانس لینے پر کیل پیٹ میں چلی گئی نشتر اسپتال میں آپریشن کے بعد بچے کے پیٹ سے کیل نکال لی گئی قاری فرار مقدمہ درج کر کے کار روائی شروع کر دی گئی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا امکان انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع پندرہ دن کیلئے کی جائے یا تیس دنوں کیلئے حتمی اعلان وزیر خزانہ کی منظوری سے ہوگا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ تیس ستمبر ہے تھرپارکر میں بجلی کی نقصانات گیارہ فیصد راجنپور میں چودہ فیصد ہیں کیا ہم تھرپارکر کے عوام سے سیکھیں گے سیکیٹری پاور ڈیویجن راشن لگڑیال نے بجلی نقصانات کا موازنہ پیش کر دیا کہا تھرپارکر معاشی طور پر کمزور سہرہ پر مشتمل زلہ ہے تھرپارکر کو ڈیڑھ عرب روپے سالانہ کی بجلی دی جاتی ہے ایک عرب تیس کروڑ روپے وصول ہوئے راجنپور کو نو عرب ساٹھ کروڑ کی بجلی دی آٹھ عرب تیس کروڑ روپے ملے سپریم کورٹ میں دو ٹرانس جنڈر ملازم کام کرتے ہیں یہ معلومات نہیں دی جا سکتی کہ ٹرانس جنڈر ملازمین کون ہیں چیف جسس کازی فائز عیسیٰ کے انفرمیشن ایٹ کے تحت سپریم کورٹ ملازمین کے ریکارڈ تک رسائی کی درخواست قسمات میرے مارکس کہا انفرمیشن کمیشن سپریم کورٹ کو حکم نہیں دے سکتا کل کمیشن سپریم کورٹ ججز کی فیملی معلومات پبلک کرنے کا کہہ دے تو کیا ہوگا کیا پھر وہ آرڈر بس نظر انداز کر دیں گے یا چیلنج ہوگا درخواست پر فیصلہ محفوظ درخواست گزار اور ایٹرنی جنرل کو تحریری جواب دو ہفتے میں جمع کرانے کا حکم پیزاباد دھرنا نظر سانی کیس میں پیمرہ کا فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیمرہ نظر سانی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتا درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ میں پیزاباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواستیں کل سماک کے لیے مقرر ہیں توشہ خانہ دہائی سے متعلق گفتگو کی آڈیو لیک پر بوشہ بی بی کی وائس میچنگ کے لیے ایف آئی اے میں طلبی کا سمن مواطل کرنے کے حکم میں تیس اکتوبر تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بوشہ بی بی کا کیس آڈیو لیکس کے خلاف ان کی مرکزی درخواست کے ساتھ یکچہ کر دیا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ پانچ پیسے کی قوی ایک ڈالر دو سو اٹھاسی روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکر میں ڈالر ایک روپیہ سستہ ہو کر دو سو نوے روپے کا ہو گیا فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مرد میں بشلی ایک روپے تیراسی پیسے مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سمات مکمل درخواست منظوری کی صورت میں سارفین پر تین تیس ارب روپے سے زیادہ کا بوش پڑے گا کہ الیکٹرک سارفین پر بشلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاعات نہیں ہوگا ڈسٹریکٹ این سیشن کورٹ اسلام آباد میں سارا انعام قتل کیس کی سمات تفتیشی آفیسر کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا تفتیشی آفیسر حبیب الرحمان نے قتل کی لرزہ خیز واردہ کی تمام تفصیلات بتائیں جسے سن کر مقدودہ سارا انعام کے والد انعام الرحیم عابد دیدہ ہو گئے مزید سمات پانچ اکتوبر تک ملتبی کوئٹا بڑی تباہی سے بچ گیا پاکن میں کھڑی گاڑی سے تیس سے پینتیس کلو گرام تھما کا خیز مواد برامت بوم ڈسپوزل ٹیم نے ناکارہ بنا دیا نگران وزیر داخلہ بلوشستان کا اہلکاروں کو تعریفی اثنات دینے کا اعلان پشاور کے صدر بازار سے آج صبح تاجر کے اغوا کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں اغوا کار موامر تاجر کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں مول روڈ مری میں ایک سو پچاس روپے کا نان پیشنے پر ہوتیل مالک کے خلاف مقدمہ درش ایف آئی آر کے مطابق ہوتیل مالک نے شہری کو تین نان چاہ سو پچاس روپے میں فروغ کیے ظلہ انتظامیہ نے نان کی سرکاری قیمت ستائیس روپے مقرر کر رکھی ہے سرگودہ میں چوروں نے ایس ایس پی ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کا گھر بھی لوٹ لیا چور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا سونہ کلیشن کو فسطول اور دیگر سامان لے گئے پولیس نے دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چوری کا مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی راجنپور میں عمرانی گینگ کے ڈاکو اسلحے سمیت پولیس کو گرفتاری دینے پر تیار عمرانی گینگ کے سہبرہ ڈاکو گورا کی ہتھیار ڈالنے اور پولیس کو گرفتاری دینے کی ویڈیو پی ٹی آئی کے سینٹ آزم سواتی جہاں بھی نظر آئیں گرفتار کر لیا جائے اسلام آباد کی عدالت کا ایف آئی اے کو حکم سپیشل جج سینٹرل نے متنازع ٹویٹ کیس میں دائمی وارنٹ جاری کر دیئے پی ٹی آئی کے سینٹ آزم سواتی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے باوجود عدالت سے مسلسل غیر حاضر ہیں سینٹ میں تعلیم اور سہت میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے شعبہ سہت میں سینٹ حکومت کی خدمات بہت بہتر ہیں نگران وزیر آلہ سینٹ جسٹس ریٹائر مقبول باکر کی وفاقی اور صوبائی بزرہ خزانہ کے اشلاس میں گفتگو مقبول باکر نے کہا کہ سینٹ کے اسپتالوں میں لوگ دیگر صوبوں سے بھی علاج کے لیے آتے ہیں سوشل سیکٹر میں سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہے اس سال یونیورسٹیز کے لیے بائیس عرب روپے کی گرانٹ رکھی گئی ہے سر سبز میدان بلند پہاڑ بہتے آبشار پاکستان کے شمالی علاقجات خوبصورتی میں اپنی مثال آپ پاکستان سمیں دنیا پر میں آج سیاحت کا دن رواسہ 27 لاکھ سیاہوں نے ملکن ڈیویجن کے حسین مقامات کالاں مالم جببہ کمرات اور چترال کا رخ کیا امریکی وفاقی تجارتی کمیشن سمیں 17 امریکی ریاستیں امریکی کامپنی ایمازون کے خلاف متحرک ایمازون کے خلاف عدالتی کاروائی کا آغاز کر دیا تجارتی کمیشن نے الزام آئیت کیا کہ ایمازون آن لائن خرید و فروخت میں اپنی اجارہ داری کا غیر قانونی تحفظ کر رہی ہے تجارتی کمیشن کی چئر پرسن پاکستانی نجاد امریکی وکیل لینہ خان نے ایمازون کے خلاف قانونی درخواست میں کہا قیمتوں میں مصوری اضافے کی وجہ تاجروں کو اپنی مصورات دوسری ویب سائٹس پر کم قیمت میں فروخت کرنے سے روکنا ہے دخواست میں الزام آئیت کیا گیا کہ ایمازون نے اپنی مصورات کو غیر معمولی اشتہارات کے ذریعے فروخت دیا جس نے ایمازون کے حریفوں کا آن لائن مارکٹ میں کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا موضی حکومت کے برسر اختیار آنے کے بعد وہاں کے جو فرخہ وارانہ حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہوئے ہیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے جس طرح کے واقعات روزانہ ہوتے ہیں اگر وہ ریپورٹ کے جائیں تو اس پر ایک زخیم کتاب بن جاتی ہے تو لہٰذا انہی حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنا وطن چھوڑا ملک چھوڑا اور پاکستان آئے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور یہاں کے مختدرہ حلقے میری ترخواست پر ہم دردانہ غور فرمائیں گے بھارتی مظالم کے شکار مسلمان باب بیٹا پناہ کے لیے ہجرت کر کے پاکستان پہنچ گئے ستر سال کے محمد حسنین اور ان کی بیٹے اسحاق امیر نے پاکستانی حکام سے سیاسی پناہ کی اپیل کر دی کہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کی جان پرونی ہوئی ہے صورتحال اتنی خراب ہے کہ اب وہ واپس بھارت چانا نہیں چاہتے